موسیقی خاص کارکرام انسائیڈ راجتندر میں آپ کا سواگہ تھے میں ہوں آپ کے ساتھ محمد خمرخان انسائیڈ راجتندر میں ہم بات کریں گے راجنیتی اور بیروکریسی کے فیصلوں کے انسائیڈ چاند کریں گی خلاصہ کریں گے کہ آخرین فیصلوں کے اندر کے کارنٹ کیا ہیں ہم آساتھ رہیں گے نیز ورڈ کے پولیٹیکل ایڈٹر اومیش نگم جی تو شروع کرتے ہیں خبروں کی انسائیڈ اسٹوری کا سلسلہ کینری سرکار سے سامنے پر اندان کی راشی نہیں مل پانے سے بزرگوں اور نشکت جنوں کو کافی ولم سے پینشن مل رہی ہے غریب بزرگوں کی پینشن کے لیے راجی سرکار کو کندر سرکار سے اٹھائی سو کروڑ سے زیادہ کی راشی نہیں ملی ہے سامنے کی نیائے ویبھاگ غریب بزرگوں اور نشکت جنوں کو نگری نکائو زلہ اور جنپد پنچائدوں کے مادھیم سے پینشن بطریت کرواتا ہے اسی وشہ پر وشتہ سے جانکاری لیں گے ہمیں ساتھ جڑیں گے پولٹیکل ایڈیٹر اومیش نگم جی اور اومیش جی آپ کا بہت دو سواگت ہے نیوز ورڈ میں اور جس طرح سے بات کی جائے پینشن کو لکار کس طرح کی حدقاتیں لوگوں کو آ رہی ہیں جو پینشن دھاری ان کو لے کا اور کیا آپ کس سرکار کی طرف سے دیکھنے کو مل رہا ہے کمر یہ جو غریبوں کو نشکت جنوں کو راج سرکار پینشن دیتی ہے تو اس میں کینڈر اور راج سرکار دونوں کا اندان ہوتا ہے جو ہے کینڈ سرکار کا اندان رہتا ہے جبکی چالیس فیزدی راج سرکار کا اندان رہتا ہے جو پینشن دھاریوں کو اور نشکت جنوں کو باتی جاتی ہے تو اس میں جو کینڈر سرکار سے اندان آنا ہے تو کینڈ سرکار سے لگبک دو سو ساٹھ کروڑ کی راج سی بجرگوں کو بیمین جو الگ الگ پینشن دی جاتی ہیں اور نشکت جنوں کو اور جو راستی پریبار ساہتا یہ سب کیجوں میں جو پینشن دی جاتی ہے تو ان میں جو ہتگراہیوں کو دینے کے لیے کین سرکار سے جو اندان آنا تھا دو سو ساٹھ کروڑ کی راسی کا اندان یہ راج سرکار کو نہیں ملا ہے اس کے چلتے جو ہے بجرگوں کو اور نسک جنوں کو جو پینسن دی جارہی ہے وہ قریب دو مہینے پیچھ میں ولم سے چل رہی ہے جو ابھی ہے وہ فروری کی پینسن جو اپریل کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور فروری کی پینسن بجرگوں کو مل پائی ہے تو اس کے چلتے جو حالانکہ بہت کم راشی ملتی ہے پینسن میں باوجود اس کے ان کو جو تھوڑی بہت رہت ہوتی ہے وہ بھی اس سے وہ محروم ہو رہے ہیں تو اس کے چلتے خاصی دکھتوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہ ویدھوہ پینسن جو یوجنہ ہے اس میں دو سو پہتیس کروڑ سے زیادہ کی راشی ملنا تھی لیکن ابھی تک راج سرکار کو جو کند سرکار سے کیول ایک سو سنتاننوے کروڑ گیارہ لاکھ کی راشی ہی ملی ہے اس کے علاوہ پریبار ساہتہ یوجنہ میں پہتیس کروڑ ملنا تھی اس میں ابھی پھوٹی کوڑی راج سرکار کو نہیں ملی ہے جب اسی طرح جو ویدھوہستہ پینسن یوجنہ ہے اس میں چھ سو چھانسی کروڑ سے زیادہ کی راشی ملنا تھی لیکن اس میں ابھی کل پانچ سو چھ کروڑ 71 لاکھ کی راشی ہی ملی ہے گریبی ریکہ سے نیچے کے جو جیونے اپن کرنے والے ہیں اس میں 18 سے 89 ورس کی آئیو کے جو نسکت جانے ان کو پینسن دینے کا پراؤدان ہے اسی طرح راستی ویدھوہستہ پینسن یوجنہ میں ساٹھ ورس سے جو ہے 89 ورس کی آئیو کے برد جنوں کو 200 روپے کن سرکار دیتی ہے اور 200 روپے راج سرکار دیتی ہے اس طرح کل ماف کیجئے کہ 200 روپے راج سرکار دیتی ہے اور 400 روپے کن سرکار دیتی ہے تو اس طرح سے 600 روپے کی راتی پینسن میں دی جاتی ہے بلکل امیہ جی اور جس طرح سے بات کی جائے پینسن دھاریوں کو لے کر کیونکہ ویلم سے پینسن مل رہی ہے ان کو کئی طرح کی پریشانیاں ہو رہی ہیں لیکن سرکار کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو کنڈر سرکار سے 2500 کروڑ سے زیادہ کی جو راشی ہے وہ اب تک نہیں مل پائی ہے تو یہی وجہ مانی جائے کہ پینسن دھاریوں کو جو ہے پینسن اسی وجہ سے دیری سے مل رہی ہے اور اس کی پیچھے کیا کچھ کارن ہے کہ کنڈر سرکار سے ابھی تک جو اندان راشی نہیں ملی ہے مکھ کارن یہی ہے جو کنڈر سرکار سے جو اندان ملنا چاہیے تو وہ اندان نہیں ملا جس وجہ سے راج سرکار اپنا اندان تو دے رہا ہے لیکن کنڈر سرکار کا اندان نہیں آرہا اس وجہ سے جو جنو کو پینسن مل رہی ہے وہ دو مہینے ویلم سے مل رہی ہے اور رہا سوال کیند سرکار کا تو کیند سرکار اور بھی دوسرے ویبھاگوں میں جو فنڈ آنا چاہیے وہ بہت کم آ رہا ہے جی ایسٹی کی جو کلیکشن کے راج سرکار کا بھی حصے کا جو کیند سرکار کرتا ہے اس میں کافی کم آیا انے راجوں میں بھی ایسی سکایتیں آتی ہیں کہ کیند سرکار سے راسی کم ملی ہے تو اسی طرح جو ساماجک نیائے ویبھاگ میں بھی جو یہ پینشن کی راسی دی جاتی ہے اس کے لیے جو سرکار سے ملتی وہ بھی ویلم سے مل رہی ہے انے ویبھاگوں کی طرح تو اس وجہ سے ساماجک نیائے ویبھاگ کو جو ہے برد جنوں کو نسکت جنوں کو جو پینشن دی جاتی ہے اس میں خاصی دکتیں آ رہی ہیں بلکل اومی جی اور یہ بات میں کسی سے چھپی نہیں ہے کہ کورونا ماں ہماری لگتار اپنے پیار پر اصارتی دکھائی دی رہا ہے ایک سال سے زیادہ کا وقت ہوگیا اور ایسا میں ہر ایک دیش کے اردھے بیوستہ ڈگمگا گئی ہے یہ ہمارے دیش کی بات کی جائے تو دیشوں کی پردیشوں کی اردھے بیوستہ کو لے کر پٹھری پل آنے کی کوشش لگتا جا رہی ہے تو کس طرح دیکھا جائے اس انودان راشی کو لے کر کیونکہ کینڈری سرکار کی طرف سے ویلم تو ہوتا دکھائی دے رہا ہے اور کہیں نہ کہیں کورونا سے جوڑ کر بھی اس کو دیکھا جا سکتا ہے ویلم ہونے کو لے کر جی ہاں بلکل پورا سال کورونا میں گیا اس کے چلتے جو کن سرکار کو بھی الگ الگ مدوں میں چاہے وہ آئے کر سے ہو جی ایسٹی سے ہو یا اور دوسرے بھی مدوں سے جو آئے ہوتی ہے کن سرکار کی اس میں بھی خاصی کمی دیکھی گئی ہے تو اب چکی کن سرکار کو بھی فنڈ کم ملا ہے حالکہ کن سرکار کے پاس پرانا اور بھی فنڈ ہے لیکن اور بھی دوسری یوجناوں میں کن سرکار کو دینا ہوتی ہے راسی تو کن سرکار کی بھی آئے کرونا کے چلتے کم ہوئی ہے اس کے پاس بھی فنڈنگ کم ہوئی ہے تو اس بچ یہ بھی ایک کارن ہے جو یوجناوں میں راسی کا جو سبسیڈی ہے جی وہ بلنب سے آ رہی ہے جی یہ ایک مکھے کارن ہے بلکل اور ابھی تک اس بات کو لے کر کوئی جانگاری کوئی خبر نکل کر سامنے آ پیئے کہ اگر سرکار کے اندرے سرکار سے جو بھوکتان ہونا ہے کب تک ہو جائے گا اور کس کن مدوں میں ہوگا کن سرکار کو یہ جو گریبوں سے جڑی ہوئی یوجنا ہے ان میں تو تتکال راسی دے دینے چاہیے کیونکہ بہت زیادہ کن سرکار کو جرور وہ رقم زیادہ دکھ رہی ہے لیکن جو ہدگرائیوں کو مل رہی ہے وہ ماتر 600 روپے مہینے کی راسی ملتی ہے اب یدی کن سرکار جو اندار نہیں دیتی ہے تو یہ جو گریب بجرگ رہتے ہیں نسکت جن رہتے ہیں جن ان کو ماتر 600 روپے مہینے کی پینشن ملتی ہے ساما جیس نے آئے بھی بھاگ دار ہے تو اس سے بھی ویچارے وہ محروم رہتے ہیں تو کن سرکار کو اس دنسہ میں پہل کرنی چاہیے کی جو سبسیڈی کی راسی ہے کی وہ یدی سمیہ پہ دے دیں تو جو بجرگ ہیں اور نسکت جن ہے ان کو سمیہ پہ جو بھی تھوڑی بہت راسی مل رہی ہے جے حالانکہ ان راجیوں میں ساما جیس کے سرکشہ پینشن سے لے کے اور دوسری جو پینشن ہے ان کی راسی بہت زیادہ ہے اور یہاں کم ہے لیکن امید کی جا رہی ہے کی آنے والے دنوں میں اس میں کچھ اجاب ہوں چلی بلکل اور امید بھی یہی ہے کی جلد بھوکتان ہو کے اندر سرکار کی طرف سے کیونکہ دو مہینے ویلم سے پینشن دھاری کو پینشن مل پاری اور ایسے میں سرکار اب دیکھتے کیا کچھ ختم اٹھاتی ہے قریب اکیس لاکھ کمر جو ہیں ہزگراہی ایک بہت بڑی سنکھیا ہے بلکل جو ویلم سے ان کو مل رہی ہے چلی بلکل امید جی خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے لیں گے اگلی خبر انسائیڈ سٹوری میں اور اب بات کریں گے ایک اور پرشاسنی خبر کی راجس و عدیکاریوں کو اب اپنی عدالتوں میں دیئے فیصلوں پر پولیس میں رپورٹ درچ ہونے کا ڈر نہیں ستائے گا ابھی تک راجس و افسروں کے دوارہ اپنی عدالتوں میں دیئے گئے فیصلوں میں اکثر اپنے خلاف ایف آئی ایر درچ ہونے کا سامنا کرنا پڑتا تھا راجس سرکار نے آدھینیم میں سنشودن کر دیا ہے اسی بشے پر جان کری لیں گے ماسات جڑے ہوئے پولیٹیکل ایڈیٹر امیش نے گمجی امیش جی راجس و عباق کو لے کر بات کی جائے ایف آئی ایر کا جو ڈر بنا رہتا تھا وہ کہیں نہ کہیں ختم ہوتا دکھائی دی رہا ہے ناسلے دیتے ہیں اسی طرح سے ٹھیک راجس عدھیکاری جو ہوتے ہیں جس میں نائب تحصیل دار ہوتے ہیں تحصیل دار ہوتے ہیں تو ان کی भी عدالت لگتی ہے ان کے پاس جو ہے جمینوں سے جڑے ہوئے ماملے جاتے ہیں جس میں جمینوں کا سی مانکن ہے بٹانکن ہے نامانترن ہیں ان سے جڑے ہوئے بیبادت ماملے جاتے ہیں اور نام پریورتن سے لے کے اور بہت ساری ایسے جمینوں سے جڑے راجسوں سے جوڑے ماملے نائب تحصیل داروں تحصیل دار کی جو کوٹ لگتی ہے ان کی بھی کوٹ لگتی ہے ان کو بھی نیائک ادھکار دیئے گئے تھے لیکن ابھی تک کیا تھا کمر کی ان کے دوارہ جو فیصلے دیئے جاتے تھے اس کے خلاف عدالتوں میں جو جلہ عدالت ہیں ہائی کوٹ ہیں سپریم کوٹ ہے وہاں پہ وہ چیلنج کیے جاتے تھے جب وہاں چیلنج ہوتے تھے تو جو نائب تحصیل داروں نے جو آدیس دیئے ہیں تو ان کے خلاف بھی وہ کارروائی ہو جاتی تھی جبکی عدالتوں میں جو نرنے دیئے جاتے ہیں چاہے وہ جلہ عدالت ہو چاہے وہ ہائی کوٹ ہو یا سپریم کوٹ ہو اور یدی ان کے خلاف اوپر کی عدالتوں میں فیصلہ آتا ہے تو ان ججوں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی لیکن یہاں پر جو تحصیل دار نائب تحصیل دار وہاں پہ دیتے تھے تو ان کے خلاف کارروائی ہو جاتی تھی تو راج سرکار نے اس میں سنسودھن کر دیا ہے تو اب ان کے خلاف کسی طرح کی کوئی کارروائی نہیں ہوگی جی اس میں پوری طرح سے نیموں میں سنسودھن کر دیا تو اب ان کے خلاف بھی بلکل اور ان کو ججوں کی طرح ٹریٹ کیا جائے بلکل راجس و ادھکاریوں کے خلاف اب نیائی آلہ فیصلوں میں کریمنیل کیسے درج نہیں ہوں گے اس سے مکتی ملتی دکھائی دی رہی اور ایسے میں یہ مانا جا رہا ہے کہ آگے کی جو کارروائی ہوگی سرکار کی طرف سے کئی سنشودھن کیے گا تو کارروائی کو لے کر کچھ فرق پڑ سکتا ہے اس طرح کیا بلکل جو ابھی ڈر کے وہ کسی فیصلے کو دیتے تھے تو وہ اب نسبق چھوکے اور بگر ڈر کے کسی بھائے کے وہ دیں گے کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوگی ابھی وہ نرنے دیتے تھے جب تو دینے کے پہلے ان کو ایک بھائی رہتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہوں کی اس میں میرے خلاف کوئی کارروائی ہو جائے جو بھی نائب تحصیل دار یا تحصیل دار دے رہا ہے تو ان کو ایک ڈر ہوتا تھا تو اب وہ ڈر نہیں ان کے ڈر مکت ہوں گے اور اس میں کیونکہ ان کے خلاف جب ایف آئی آر نہیں ہوگی تو وہ بھی نسبق چھوکے دیں گے حالانکہ ان کا کہنا تو یہ تھا کہ نسبق چھوکے ہم ابھی بھی دیتے ہیں لیکن پھر بھی ایک بھائے بنا رہتا تھا کہ کہیں ایف آئی آر نہ ہو جائے تو اب وہ اس ڈر سے مکت ہو گئے بلکل تحصیل دار نائب تحصیل دار کو لے کر بات کی جائے تو نیادیش کے روپ میں اب بھومی کا سو تندر اور نرفیق نظر آنے لگے گی اب یہاں پر جی ہاں بلکل نرفیق آئے گی اور یہ ایک راج سرکار کا اچھا قدم ہے جو نائب تحصیل داروں تحصیل داروں کی لمبے سمیں سے مانتی کی ان کو بھی چونکہ ان کی بھی عدالت بیٹھتی ہے باقاعدہ اسی طرح کام ہوتا ہے جس طرح جلہ نیالائیوں میں اور دوسری ان نیالائیوں میں کام ہوتا ہے تو اب ان کو بھی وہی ادھکار مل گا ہے تو اب وہ نسبق چھوکے اور نڈر ہو کے کام کو انجام دیں گے تو سوابی کے جب نسبق چھوکے دیں گے تو جو بھی جمین یا راج سرک سے جڑا ہوا وقتی نیائل کے لیے گیا ہے اس عدالت میں تو اس کو بھی نیائے ملے گا جی بلکل ابھی تک تحصیل داروں نائب تحصیل داروں کے دوارہ اپنے نیائے میں دیے گا فیصلے پر رومی جی ان کے خلاف پلیس میں ایف آئی آر درش ہو جاتی تھی اس خبر پر ہی بھی رام لیں گے لیکن اگلی اگلی خبر کے لیے تھوڑا انتظار کرنے پڑے گا کیونکہ یہاں پر وقتیں چھوٹے سے برکہ جل لوٹنگ بنی رہی ہے موسیقی 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 اب جرچہ کریں گے پرشاہ سنگ کے خبر کی مہو کے ڈاکٹر بی آر امبیٹکار سامان جیگو گیانوشری دیالہ کے اسی سال فروری میں آئیوجت ہوئے دیکھشان دے سماروں میں آوے وستاؤں کے لے کر گواردن آنندی بین پر تیل منج پر ہی کلپتی پر جم کرنا راض ہوئی تھی مہو کی اسی عوویستہ سے سبق لے کر راج جپال نے سامنوائی سمیتی کی بیٹھک میں پردیش کے سب ہی وشوی دیالوں میں دکشاند سمارو آئیوجود کرنے میں ایک روپ تعلانے کے عادیش دے دی ہیں دکشاند سمارو آئیوجود کرنے کے لیے نیم بنانے کو بھی راج جپال نے کہا ہے اسی وشوی پر جان کریں لیں گے ہم دکشاند سمارو میں اکثر دیکھا جاتا رہا ہے کہ الگ الگ یونیورسلی کی بات ہو الگ الگ جگہوں کی بات ہو الگ الگ طریقے سے سمارو آئیوجود ہوتے رہے لیکن جس طرح سے ماہو میں دیکھنے کے بلے راج جپال کی ناراض کی سامنے تو اب سمانتہ لانے کی بات یہاں پر نکل کر سامنے آ رہی کس طرح دیکھیں اس کو کمر دراصل جو دھیالہ ہوتے ہیں یہ آٹونومیس بوڈی ہوتی ہیں اور ان کے اپنے نیم ہوتے ہیں اور اپنے سارے قانون رہتے ہیں تو اس حساب سے وہ ساری چیزوں کا آئیوجن کرتے ہیں اسی طرح دیکھاند سمارو بھی وہاں پر کلپتی کے نردیس پر آئیوجود کیا جاتا ہے اور اس کے لیے جو مہو میں اسی سال فروری میں دیکھاند سمارو آئیوجود ہوا تھا اور وہاں پہ خاصی عویبستہ ہو گئی تھی راجپال اندور میں دیوی دیکھاند سمارو کا کارکرم کرنے کی تتکال باد مہو گئی تھی اور وہاں پر ایک سو ساتھ جو ودھیارتی ہیں ان لوگوں کو اپادی دی جانا تھی اس کو لے کے بھاری عویبستہ تھی کی ایک ساتھ ایک سو ساتھ ودھیارتیوں کو گورنر سے اپادی دلوا دی گئے جبکہ سانکیتوک روپ میں پانچ ساتھ ودھیارتیوں کو راجپال سے اپادی دلوای جاتی ہے باقی کے لوگوں کو پھر کلپتی دے دیتے ہیں جے اور کئی بار ایسا ہو رہا تھا کہ راجپال کے سامنے ہی نام بار بار ریپیٹ ہو رہے تھے ایک ہی ایک ہی چھاہ بھدھیارتی کا نام دو دو تین تین بار لیا جا رہا تھا جی آہ منچ پر وہ آویبستہ ہو رہی تھی تو اس کو لے کے راجپال منچ پر ہی کارکرم کے دوران ناراج ہوئی تھی اور آہ اس کے بعد پھر حال ہی میں راج بھون میں پردیس کے سبھی نیجی اور سرساس کی وشید دیالائیوں کے کلپتیوں کی سمن و سمیتی کی بیٹھا کوئی تھی جس میں اچھو سکھا منتری بھی تھے اور اچھو سکھا بیبھاگ کے سارے آلہ افسر بھی موجود تھے تو وہاں پر راجپال آنندی بن پٹیل نے سپسٹ ندیس دیئے سبھی کلپتیوں کو بھی اور اچھو سکھا بیبھاگ کے افسروں کو کی جو دیکھاں دیکھان سمارو آئیجوٹ ہوتے ہیں اس کے لیے ایک structure پارت کیا جائے ایک روپتہ لائی جائے ہر وشید دیا میں ایک سمان ایک جیسا دیکھان سمارو آئیجوٹ ہو اس کے لیے پورے نیم بنے کی کس طرح سے اس کو آئیجوٹ کرنا ہے اور کس طرح سے اس کا پورا سنچالن کرنا ہے جس طرح سے آنے والے دنوں میں کسی طرح کی کوئی عویبستہ نہ ہو تو انہوں نے یہ سپسٹ ندیس دیئے ہیں جی جو ہے دیکھان سمارو ایک جیسے ہی ہر دیالے میں کرائے جائے جس میں کوئی کسی طرح کی دکت نہ آئے جی بلکل اور جس طرح کچھ بھندو آپ نے بتائے دیئے تو کیا لگتا ہے جس طرح کی عویبستہیں نکل کر سامنا آئے تھیں مینجمنٹ صحیح طریقے سے نہیں ہو پایا یا کہیں نہ کہیں جن کو ذمہ دی گئی تھی ان کی لاپورواہی نکل کر سامنا جس کے چلتے راج جپال کے سامنے اس طرح کیا تصویر بن تھی دکھائی تھی جہاں ملکل اس میں کھلپتی اور جو وہاں کی اس اس سماروں کی جمعہ داری سامالے ہوئے تو ان کی پوری پوری گلتی تھی کہ مہا مہم جب گورنر وہاں پہ ہیں کھلا دی پتی تو ان کے سامنے عویبستہ نہیں ہونا چاہیے اور پورے عویبستہ سماروں ہونا چاہیے کیونکہ دیکھان سماروں ایک بڑا کارکرم ہوتا اور جس میں گورنر شرکت کرتی ہیں جی تو لیکن اب وہ چوک ہو گئی تھی اور یہ چیز انہوں نے بھی اس پہ ناراضگی جاہیر کری تو انہوں نے اسی گھٹنا سے سبک لے کے کہ آگے آنے والے کسی بھی دیکھان سماروں میں اس طرح کی کوئی گلتی نہ ہو بھوش میں اس میں صدہار کرنے کے لیے اس طرح کا پراؤدھان کیا ہے کہ ایک روکتہ آئے اور اس کے لیے باقاعدہ اچھے سکھا ویبھاگ ایک نیم منا ہے اور وہ سبھی بیسوش دیالوں میں اپلائیڈ ہوں گے کہ سبھی بیسوش دیالوں کو ماننا ہوگا کہ ان کو کس طرح سے دیکھان سماروں کو کرنا اس میں ایک روکتہ لائی آئے گی کمر اس کے علاوہ جو راجپال نے دیکھان سماروں میں دیے جاتے تھے پرویز سرٹیفیکٹ اور اس کے لیے بھی گورنر نے جو ہے ویوستہ میں تبدیلی کر دی ہے اب انتیم ورس کے جو چھاتروں کو مارکشیٹ دینا ہے اور پرویزنل سرٹیفیکٹ اس کے لیے دیکھان سماروں کا انتجار نہیں کیا جائے گا ان کو تتکال جاری کر دی جائے گی جیسے ہی وہ ایکزام کو پاس کرتے ہیں اور ان کو مارکشیٹ دے دی جائے گی اور پرویزنل سرٹیفیکٹ اپادی کا دیا جاتا ہے وہ پرویزنل سرٹیفیکٹ تتکال جاری کر دیا جائے گا اس کے لیے دیکھان سماروں کی کسی طرح کی کوئی انتجار نہیں کیا جائے گا اس کے علاوہ جو ہے اب آن لائن مارکشیٹ اور پرویزنل سرٹیفیکٹ مل جائے گا تو ید کوئی چھاتر آن لائن لینا چاہے تو اس کو آن لائن تتکال مارکشیٹ اور پرویزنل سرٹیفیکٹ لے لے گا اس کے لیے آپ دیکھان سماروں کا انتجار نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ دیکھان سماروں آئی جیت ہونے میں سمیں لگ جاتا ہے تو اس چکر میں جو بیدیارتی انتیم برس میں پاس آؤٹ ہو جاتے ہیں اور جن کو اپادی مل جاتی ہے تو وہ دیکھان سماروں کا انتجار کرتے ہیں ان کو مارکشیٹ نہیں مل پاتی ہے پرویزنل ڈگری نہیں مل پاتی ہے وہ کہیں یدھی روجگار کے لیے جوب کے لیے کہیں اپلائی کرنا چاہے تو ان کو خاصی دکت ہوتی تھی تو اس لیے راجپال نے ایک بہت اچھا قدم اٹھایا ہے بیدیارتیوں کے لیے تو یہاں پر ایک سوال نکل کر یہ آ رہا ہے جو سٹوڈینٹس اپنی انتیم برس کی پرکشہ پوری کر لیتے ہیں پاس کرتی ہی فوراں ان کو سرٹیفیکٹ دے دی جانے کی بات نکل کر سامنے آ رہے ہیں آگامی دنوں میں اگر دیکھشان ساماروں ہوتا ہے تو ایسے چھاتروں کے لیے کیا کچھ بھومی کا رہے گی یہ پرویزنل سرٹیفیکٹ دیا جائے گا جو سرٹیفیکٹ ہے وہ دیکھشان ساماروں میں ہی ملے گا پرویزنل سرٹیفیکٹ جو ہوتا ہے وہ جو سرٹیفیکٹ کی طرح کہیں ادھی بیدھیارتی کو اپنے روجگار کے لیے لگانا ہے تو وہ لگا سکتا ہے اور اس کی اسی طرح مانتہ ہوتی ہے لیکن جو مول سرٹیفیکٹ ہے وہ ان کو دیکھشان ساماروں میں ہی ملے گا تو اس سے ان کے کام میں بھی دکت نہیں آئے گی اور جب ساماروں آئی جیت ہوگا تو بیدیبت طریقے سے وہ بیدھیارتیوں کو دے دیا جائے گا چلے بلکل امیجی کافی مہتفور جانکر یا جاپ نے دی ہے اور ان چھاتروں کے لیے بھی اچھی باتیں کیونکہ پاس آؤٹ تو ہو جاتے ہیں لیکن روزگار کے لیے اگر کہیں پر ان کا اپلائی کرنے کی دوران دستافیزوں کی ضرورت پڑتی ہے تو انتیم فائنل ورش کی جو ہے مارک شیٹ یا سرٹیفیکٹ ان کے پاس نہیں ہوتا اب پرویزنل روٹ میں ان کو وہ مل جائے کرے گا دیکھشان ساماروں میں جب ان کو دیکھشان سامار ہوگا تب الگ طریقے سے سامانت کیا جائے گا اور امیجی وقت کا ہمیں اب ہمارے اگلے سرمہ کا وقت ہو چکا ہے چلتے چلتے کا جس میں راجنیتی یا بیروکریسی کے شیطر میں چرچے تھے پرسنگ کو لے کر ہم بات کرتے ہیں آج کیا کچھ پرسنگ سامنے آ رہا ہے کمار آئی ایس افسر جو ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو اکثر نیم قانون کے اوپر مانتے ہیں اور ایسا ہی کچھ عجیب و غریب ایک واقعہ رازدھانی بھوپال میں بھی دیکھنے کو ملا لوگوں کو اس کی خاصی چرچہ ہے آج کل ایک سینئر آئی ایس ہیں ان کے بچے کو وہ کورونا پوزیٹیو ہو گئے اس بات کی جب چونکہ اس کا ٹیس ٹیسٹ ہوا سب باقاعدہ ہوا تو آن ریکارڈ آئی یہ ساری چیزیں تو سواست بیبھاگ کے عملے کی سوچی میں ساری چیزیں درج ہوئیں اور جلہ پرساسن کی سوچی میں درج ہوئیں تو آنان فانان میں جیسا کی نیم بنے ہیں کورونا پوزیٹیو پیشنٹوں کے لیے کی جیسے ہی وہ کورونا پوزیٹیو ہوتے ہیں تو ان کے گھر کے آس پاس بیریکیٹ لگا دیا جاتا ہے پورے ویسے ہی کیا جاتا ہے جو نیموں میں ہے تو اسی طرح یہ سینئر آئی ایس کے گھر بھی بیریکیٹ لگا دیا گا ہے لیکن بیریکیٹ لگنے سے یہ اتنے زیادہ ناراج ہو گئے انہوں نے تتکال جو ہے کلیکٹر کو فون لگایا اور فون لگا کے اپنی ناراضگی بیقت کری اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ آنان فانان میں ان کے گھر کے پاس سے سارے بیریکیٹ ہٹائے گئے اور ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دیا گیا جی تو خاصے بھڑک گئے تھے نیموں کا پالن ہونے پر یہ جو درسہ کو اس کی سویدہ کے لیے بتا دیں جو سینئر آئی ایس ہیں ان کی پتنی جو ہیں وہ آئی پی ایس ہیں چلیے بلکل اور ان تمام خبروں پر وستہ سے جان کر دینے کے لیے امیش جی آپ کا بہت بہت شکریہ تو انسائٹ راجطاندر میں آج بس اتنا ہی کل پھر ملیں گے راجنیتی اور بیورکریسی سے کچھ نئے فیصلوں کی انسائٹ سٹوری کی ساتھ تب تک دیجئے اجازت آپ بنے رہی نیز بلڈ کے ساتھ